سبیگر صاحب آپ بھی دیکھ لیں آپ کے پاس بھی جواب پڑھا ہوا ہے اور منسٹر صاحب کے سامنے بھی جواب پڑھا ہوا ہوگا میں نے پوچھا تھا دالبندین کے پولی ٹیکنک کالج کا یہ پی اینڈی والے کیوں کے بجواتے ہیں ادھر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک پروجیکٹ ہے پی ڈی ان کا ہے پی اینڈی والوں کا انہوں نے جواب بیجا ہے تفصیل بیجی ہے پولی ٹیکنک کالج مشکے کی انہوں نے دیا ہے کہ جی ابھی تک ٹینڈر نہیں ہوا ہے اور یہ ٹینڈر ہوگا یہ کیبنٹ کے لیے ہم نے بیجا ہے یہ ٹینڈر ہوگا اور اس کے بعد کیبنٹ اپروف کرے گی پھر اس کے بعد یہ ٹینڈر ہوگا تو میں ان کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جی دالبندین والے جو پولی ٹیکنک کالج ہے وہ پہلے سے ٹینڈر ہو چکا ہے کام جاری ہے میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سیکنڈ فیس کا جو ابھی کام شروع ہے انہوں نے مشکے کا بتایا کہ جی ابھی ٹینڈر ہونا ہے دالبندین کا کافی عرصے سے ایک سال ہوتا ہے کام شروع ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ جی مجھے تفصیل آپ لوگ دے دیں کہ کام کان تک پہنچا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیس کا جو ٹینڈر ہونا ہے اس کا آپ بتائیں کہ وہ ٹینڈر کب ہوگا یہ کہ اور جناب سپیکر سوال نمبر ایٹ تری کے جواب سے وہ جو ریزیڈنشل کالج کے حوالے سے اس سے میں مطمئن نہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہے میرے خیال سے اس کا تعلق وزیر تعلیم سے نہیں ہوگا یہ میں بتا دیتا ہوں پھر آپ رولنگ دے دیں یہ ریزیڈنشل کالج انہوں نے دیا ہے ڈیٹیل دیا ہے کہ جی یہ پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہے یہ دوہزار ستارہ اٹارہ کے پی ایس ڈی پی میں شامل تھا نیو اسکیم کے طور پر اور دوہزار اٹارہ انیس میں آنگوئنگ کے طور پر یہ شامل تھا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ میرے پاس پڑھی ہے میں آپ کو بجوا دیتا ہوں یہ آپ رولنگ دے دیں کہ اگر ایک دفعہ پی ایس ڈی پی میں اگر کچھ ڈالتے ہیں پھر اگلے سال اس کو آنگوئنگ میں ڈال دیتے ہیں اس کے اگلے سال اس کو ڈراب کر دیتے ہیں ٹینڈر کیے بغیر تو آپ رولنگ دے دیں پی ای ڈی کو کہ یہ ریزیڈنشل کالج جو ڈالبندین ہے اس کو یہ لوگ دوبارہ ڈال لیں جو بھی طریقہ کار انکہ ہوتا ہے دوبارہ ڈال لیں اور اس کے بعد یہ ٹینڈر ہو اور سپیکر صاحب میری آپ سے ایک بظاہرش ہے کہ ان کیمرہ سیشن جو ہوا تھا ریکو دک کے حوالے سے کیونکہ میں ایم پی ایچ آگی ہوں اس میں میں نہیں پہنچ سکا میں کراچی میں تھا تو مہربانی کر کے ایک بریفنگ میرے لئے رکوا دیں میرے لئے ایک الگ سے بریفنگ رکوا دیں ایک رولنگ آپ دے دیں کہ مجھے بریف کریں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جی ہمارے علاقے کو یہ لوگ کیا دے رہے ہیں آگے ہم نے ریکو دک پروجیکٹ جو انہوں نے ایگریمنٹ گورنمنٹ آف واکستان بلوشستان جو انہوں نے کیا ہے ہم نے پھر اس کی امائیت کرنی ہے مخالفت کرنی ہے اور سینڈر پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے ایک سوال کافی عرصے سے میں نے جمع کیا ہوا ہے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے منرل ڈپارٹمنٹ کو کہیں مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیں سینڈر پروجیکٹ ہمارا ابھی فائنل سٹیج پہ ہے شاید تین چار سال میں وہ ختم ہو جائے مگر اس کا فائدہ چاہی کے عوام کو ابھی تک نہیں ملا ہے ایک خاندان زمین سے آسمان پہ سینڈر پروجیکٹ کی وجہ سے پہنچ گیا ہے چاہی کو ایک شاید ایمبولنس گاڑی بھی نہیں ملی ہوگی ایک رولنگ اگر آپ مہربانی کر کے ایک آپ ایزہ سپیکر ایک رولنگ اگر دے دیں سی ایس آر خاندان کا بتا دیں گے اگلی دفعہ جب جواب آج ہے پھر بتا دیں گے ایک سی ایس آر کمیٹی جو ارز دلے میں بنی ہے بیلہ ہے ڈیرے بکٹی ہے کھولو ہے کلے سیف اللہ ہے جہاں پہ میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں سی ایس آر کمیٹی سیندیک کی بیچ سال ہو گئے بننے نہیں دی گئی ہے ادری سے ایس ای میل والے پیسے جمع کرتے ہیں جو بھی متلکہ وزیرعالہ ہوتا ہے اس سے جا کر اولو خود ہی اس کی میں اپنے اپروف کروا لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کی میں فج کی جاتی ہیں نوکونڈی میں ایک ارب روپے کا نوکونڈی علاقے میں ایک ارب روپے پانی پہ خرچ کیا گیا ہے میں نے اپنے دور میں پوری کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی مگر آج تک وہ چل نہیں پا رہا ہے نوکونڈی کا جو پانی کا ایک ارب روپے پانی کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ خرچ ہوا ہے تو ایک مہربانی کر کے رولنگ آپ یہ دے دیں سپیکر صاحب تھوڑا بات سن لیں میری ایک رولنگ آپ دے دیں کہ سی ایس آر کی جو کمیٹی ہے جو ہر ظلے میں بنی ہے چاغی میں بنائی جائے اور تب تک جب تک سی ایس آر کی کمیٹی کانونی طور پر چاغی کی نہیں بنتی ہے تب تک یہ فنڈ وغیرہ جو بھی ہیں جو ایس ایم ایل نے دیئے اس کو روک دیا جائے بہت شکریہ آپ کا